حمزان آ رہا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے لیکن اس میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں اس میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے عجب چاہے اور جب اللہ سے عجب چاہے گا تو پھر یہ بھی نہیں کرے گا کہ آج تو روزہ بہت لگ رہا ہے آج تو بہت پیاس لگ رہی ہے آج تو بہت لمبا ہو گیا ہے آج تو بہت ہی تھک گئی ہوں اس طرح کی باتیں بھی کر کر کے دوسروں کو بورنی کرنا اور اپنا عجب نہیں گوانا کوئی پوچھے بھی کیسا جا رہا ہے تو کہہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ اگر رکھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اسی پر الحمدللہ اب ظاہر ہے کہ بھوک پیاس اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تقویٰ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ ہر کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے ان کا تذکرہ نہیں کرنا چرچہ نہیں کرنا شہرت نہیں کرنی لوگوں کے سامنے بڑا بن کے نہیں دکھانا بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا روزے میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آپ کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد کس طرح یعنی کہ کیا 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 کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم سو کے روزہ گزار لیں گے ہم کوئی پروگرام دیکھتے رہیں گے سکرین پر وہ گزار لیں گے یہ صرف بھوک پیاس کاٹنا کا مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھے حتیٰ کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے یعنی روزہ کی حالت میں جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام کچھ سوٹ نہیں کرتا کہ روزہ کے ساتھ میں سارا وقت ایسے شغل میں لگی رہوں مثلاً اگر آپ سکرین کھولیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے مثلاً کسی مرد یا عورت کا جو سطر ہے چھپانے والا حصہ ہے اس کو دیکھنا حرام ہے یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اب آپ دیکھئے بہت سارے لوگ ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب سے ہاتھوں میں پام پہ آ گیا ہے سیل اور پھر ہر وقت 3G, 4G اور اب تو 5G بھی آویلیبل ہو گیا ہے تو اس میں کچھ ایک کلک کی دیر ہوتی ہے کہ آپ برے سے بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی چیزیں بھی سن سکتے ہیں تو شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے بعض اوقات ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یوٹیوب پر ایک چیز دیکھیں اس کے ساتھ کوئی ایڈ دیکھا اس کو کلک کر لیا وہاں سے ایک اور خراب چیز دیکھیں وہاں سے وہاں سے وہاں سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی اپنے آپ کو اپنے ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے شیطان جال ڈالتا ہے تو وہ جال میں پھس جاتے ہیں آپ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ضمیر رکھا ہے ہمارے اندر ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ یہ ٹھیک نہیں تقوی اسی آواز کو سننے کا نام ہے اسی فیلنگ کو محسوس کرنے کا نام ہے یہ جو اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی تو ٹائمز آیا ہو رہا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اچھا بھئی رمضان جو ہے وہ سکرین پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھئے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے زیادہ زکر کیجئے ہر روز روزادار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ زیادہ دعائیں کیجئے دعاؤں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر خود سے بہت دعا کرنا نہیں آتا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھیں نہیں آتی کیا مانگیں کیا نہیں مانگیں تو قرآنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں ان کے اردو اور انگلیش ترجمے ہیں اگر عربی میں نہیں پڑھنی آتی تو انگریزی میں یا اردو میں ان دعاوں کو مانگے تو رمضان کے دن عبادت کے دن ہے تائم پاس کرنے کے دن نہیں ہے روزہ گزارنے کے دن نہیں ہے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں بہت باتیں کرنے سے بچنا ہے پھر زیادہ فون کال سوشلائزنگ ادھر ادھر جانا دوستوں میں بیٹھ کے گفشپ لگانا بعض لوگ دن کو تو نہیں لیکن رات کو جاگنے کی عادت بنا لیتے ہیں کہ لمبے روزیں ہیں چلے رات تھنڈی ہے خاص طور پر جن ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے تو وہ دن کو سوتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں راتیں جو ہے رمضان کی وہ بھی بڑی اہم ہے اس میں پھر عبادت کی بجائے بعض وقت لوگ مل بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کا دور چل رہا ہوتا ہے گفشپ کا دور چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت کلام سے بھی منع کیا فائدے کی بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے اور خاص طور پر لغو باتوں سے بچا جائے یعنی جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغو ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں یعنی لڑائی نہیں جوابن کرنی یا لڑنی بلکہ کیا کہنا ہے میں تو روزے سے ہوں تو دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور اس طرح وہ بھی لڑنا جگڑنا چھوڑ دے گا پھر فہش گوئی اور بد کلامی گالی گلوج ایسی ڈان ڈپرڈ جو انسان کے اخلاق کے منافع ہو اس سے بھی بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا یعنی روزہ رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے اپنے دل کی حفاظت کی ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد اللہ نے جو رمضان کی روزے ہم پر فرض کی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور مقصد کیا ہے سیلف امپروومنٹ کہ ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائے اور ہماری ایک تھوڑو کلینزنگ ہو جائے ہر اعتبار سے پھر امام راغب کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہو یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا ہے جیسے شروع میں عرض کیا میں نے کہ آپ اپنے یعنی کہ ویب سرفنگ میں یا یوٹیو پر اپنے اوپر خوب چیک رکھیں کہ کوئی اچھی چیز سنتے سنتے کسی اور چیز پر اٹک نہ جائیں پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے یعنی وہ کام اور وہ چیزیں جو ہماری عبادت میں نماز میں روزے میں خلل ڈالیں ان سے بچنا ہے تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں اگر اس مہینے میں اگر اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے یا یہ ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرنے والی ہوگی اور جنت کے دروازے بند ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھلے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس امید پر روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آپ سے آزاد کر دے پھر دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے دعایں خوب کرنی ہے پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے جابر رضی اللہ عنہ مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیں تو افطار سے پہلے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا ذکر اور تلاوت قرآن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اور اللہ کو کسرہ سے یاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ کامیاب ہو جاؤ